اپنا خانی کی جو مجلس ہے یہ جاری ہے ابھی جائیے گا نہیں ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں عزیزانِ گرامی اللہ رب العزت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے بھرے کہ آپ نے واقعی شاعر رسول ہونے کا وہ حق ادا کیا کہ جو باتیں آپ کہے گئے جو جن زاویوں سے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی پھر اس کے بعد دنیا میں جتنا کلام آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدہ سرائی نہ کر سکا جو حضرت حسان بن ثابت کر گئے آپ کا ایک شعر ہے میں پڑھتا ہوں مائم مدحت محمد بمقالتی مائم مدحت محمد بمقالتی ولیکن مقالتی مدحت بمحمدی کیا فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول جو میرا کلام ہے وہ آپ کی وہ تعریف نہیں کر سکا جو آپ کی تعریف کرنے کا حق تھا بلکہ آپ کا نام لے کر آپ کی تعریف کر کے میرا کلام اونچا ہو گیا ولیکن مقالتی مدحت بمحمدی تو یہاں جس نے محمد رسول اللہ کی تعریف کی اس نے محمد رسول اللہ کو اونچا نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اونچا کر دیا ایک فرمائش ہے اور فرمائش بھی ایسی شخصیت کی آج عبدالروف صاحب کی جسے ٹالہ نہیں جا سکتا نات کا ذوق ان کا پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں نیار کی فرمائش بھی پیش کروں گا رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم اون کا سدا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم اون کا سدا مانگ ارے مانگ مایوس نہ ہو یہ میرہ لج پال کا در ہے مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال قدر ہے ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے ماں ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرموں کا صدا مانگ ارے ماں جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم کا ہے مہدود جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے مہدود ان لوگوں کی باتوں میں نہ مانگ ارے ماں دیتا ہے کرموں کا صدا مانگ ارے ماں ہے داتا او خاجہ بھی تیرے گنجے شکر بھی ہے داتا او خاجہ بھی تیرے گنجے شکر بھی بھر دیں گے یہ دامل بھر دیں گے یہ کش کھول تیرا مانگ ارے ماں بھر دیں گے یہ کش کھول تیرا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرموں کا صدا مانگ ارے ماں سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرموں کا صدا مانگ ارے ماں اللہ بہت جزائے خیر دے کلام اور بھی ہیں انشاءاللہ حاضری ہوتی رہے گی پڑھتا رہا ہوں گا لیکن اب جو موڈ ہے جس طرح مل کر پڑھنے سے ایک فضا تاری ہوئی ہے نغمہ وہی نغمہ جو دل سے اٹھے اور دل تک پہنچے لب پر ناتے پاک کا نغمہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا وہ کل ہے جو آج پر بھاری ہے اس کا فیض آج تک ہے وہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کرے ہر سناغو کو سناغا کو اس دعا میں سے حصہ ملگا ہے اور یہ اس حصے کا عجر ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تار آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تار آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار آج بھی ہے کس قصہ ہے سب کا ہے لیکن اظہار کرنا مل کر میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گمبت خزرا کل بھی تار آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار آج بھی ہے سب ہو آئے ان کے دل سے جانا سکا تو ایک سبی یہ کہ ایک تصویر تمنہ کل بھی تار آج بھی ہے دوسرا دوسرا مور جب حاضری ہو گئی وہ چاند اتر گیا آنکھوں میں دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کمبت خزرا کا اس کے بعد کی لگن دیکھئے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار آج بھی سے تیبہ دیکھا وہ آنکھیں دیتا اب پھر ان آنکھوں میں ایک تقاضہ کل بھی تار آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار آج بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی دعا کے ساتھ ایک وقفے کی جانے بڑھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی آنکھوں کو روزہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے قدموں کو مدینہ پاک تک اذنِ سفر خدا وآلہ تعالی عطا فرمائے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد سانِ رمضان میں دوبارہ حضرت موسیقی 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 شان رمضان میں ہمارے سیگمنٹ لوح قرآنی اس سے پہلے کہ ہم سہر کی دسترخان پر جائیں ابھی ہم نے علماء کرام سے علمی باتیں سنی سبی بھائی سے ناتے سنی ذرا سمنے کا کچھ اپنی علمی معلومات کچھ دنیاوی معلومات میوی اضافہ کر لیا جائے تھوڑا سا ذرا لائٹر نوٹ بھی چلی جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سہر کے دسترخان پر حاضر ہوں گی اگر آپ لوگ تانیہ بجا دیں تو پھر میں یہاں سے کروں باقیدہ آغاز پہلا سوال ہے کیوں موبائل کا اور گف ٹیمبر والے ساتھی میرے ساتھ رہے تاکہ میں باقی نوات بھی دے سکوں بہت آسان سا سوال ہے ن جی او یہ لفظ ہم کئی بات سنتے ہیں ن جی او ن جی او سے مراد کیا ہے ن سے کیا ہے نون ارگنیزیشن نون ارگنیزیشن ن سے نون اور جی سے ارگنیزیشن ن جی او موبائل جائی نہیں یہ جواب غلط ہے لیکن غلط جواب پہ بھی جے ڈوٹ کا گفٹ ہمبر ہے صحیح جواب دیتی ہے ن جی او سے کیا مراد ہے ان کو دیجے مائک کیوں موبائل کا سوال ہے یہ غلط جواب پہ بھی آپ جے ڈوٹ کا ہمبر ضرور ان کو دیجے نون گورمنٹل ارگنیزیشن ن جی او سے مراد ہے نون گورمنٹل ارگنیزیشن کیوں موبائل ہو گیا ہے دی آپ کا تعلیم مجھا دیں گے اگلا سوال ہے المیرہ کے کرتے کا مجھے بتا دیجئے اگر کوئی اے پی سی سے بتا دے کیا مراد ہے بہت بہت ہی آسان ہے اے پی سی سے مراد بتائیے کیا ہے ہاں جی آل پارٹیز کانفرنس المیرہ کا کرتہ ہو گیا ہے دی آپ کا اگلا سوال ایک بار پھر ہے کیوں موبائل کا اور جنید بھائی آپ نے جج کے فرائد انجام دینا ہے اگر کہیں میں کچھ غلطی کروں تو آپ نے فورا پکڑنا ہے پہلی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجت القبرہ کا مال تجارت لے کر کس ملک گئے تھے کس ملک گئے تھے حضرت ختیجت القبرہ کا مال تجارت لے کر جناب ملک شام میں گئے تھے کیوں موبائل ہو گیا دی آپ کا زبردست اور جانے سے پہلے یہ سروس کا گفٹ ہمپر ہے آپ کے لئے میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں یہ جینب کا گفٹ ہمپر ہے آپ کے لئے یہ جینب کا گفٹ ہمپر ہے آپ نے پیچھے جو خاتون بیٹھی ہیں ان کو دیجئے یہ جے ڈاٹ کا ہمپر ہے آپ کے لئے اور یہ جے ڈاٹ کا ہمپر ہے آپ کے لئے یہاں میں آؤں گا بعد میں پہلے ذرا اوپر والوں سے کچھ سوالات جندی سے ہو جائیں جہاں جلدی وعلیکم السلام ورحمت اللہ پہلا سوال ہے یہاں پر بھی کیوں موبائل سے ہی متعلق جناب مرزا غالب کا نام تو سنا ہوگا سنا ہے نا کون ہے مرزا غالب بتاؤ آپ کے سکول ٹیچر تو نہیں ہے کون ہے مرزا کون سا سبجیک پڑھاتے ہیں اچھا جی مرزا غالب کا ہی کیوں موبائل چاہیے تمہیں بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے موبائل کا کیوں موبائل چاہیے پاپا کی سادشیں پاپا کی سادشیں کو بینقاب کرتے رہو بتاتے رہو تمہیں کون کہہ رہا ہے کیوں موبائل کا ان کو گفٹ ہیمبر دیجئے سروس کا گفٹ ہیمبر دیجئے اچھا جناب مرزا غالب کا اصل نام مجھے بتا دیجئے گا بہت ہی آسان سا سوال ہے مرزا غالب کا اصل نام بتائیے ہاں جی اصد اللہ خان غالب کیوں موبائل چلیں جی اب اگلا شیر سنیے گا غور سے اور بتائیے گا کہ یہ شیر کس کا ہے ایک اور دریہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا ہاں ہاں بتائیے منکو مائک دے جی اللامہ اقبال وہ تو نام بھی آگیا وہ تو تخلص بھی آگیا اگر آپ سب نے اس پر مل کے یہ شیر سنائیں گے پھر نہیں میں شیر سناؤں گا یہ کہیں گے اللامہ اقبال اور سب مل کے کہیں گے واہ 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 اگر یہ نہیں کیا تو میں اتجادن نشریات چھوڑ کے جلا جاؤں گا ہاں جی مائک دین کو ایک اور دریہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا یہ کس کا شیر ہے اللہ اقبال یہ کس کا شیر ہے احمد فیز فیز احمد فیز سب مل کر گئے ہیں واہ 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 اور یہ کیوموبائل بھی دینے لگا ہے تم کس کے ایجنٹ ہو بھائی یہ اپنوں کے روپ میں غیروں کا ایجنٹ خوش ہے ہمارے درمیان اس کو تلاش کریں کہ یہ کس کے اشاروں پر یہ کیوموبائل باتتا ہے یہ شان کا رکھو شان کا گفٹ ہیمبر دونوں کو دیں جنہوں نے غلط جواب دیا یہ بڑا ٹف کمپیٹیشن ہو گیا ہے اور بڑا مشکل سوال ہو گیا ہے ہاں جی میر تکی میر میر تکی میر سب کہیں واہ 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 ایک اور غلط جواب لیکن ایک اور گفٹ ہیمبر دیں انہیں جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمبر دیں ہاں جی شورہ کرام ہمیں ماف کر دیجئے گا مائنڈ نہ کیجئے گا پلیز ہاں جی بتائیے احمد فراز احمد فراز سب کہیں واہ 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 ایک اور غلط جواب زینب کا گفٹ ہیمبر دیں ایک بات دوبارہ ریپیٹ کر دیں شیئر آخری بات سے میر اسمائل میر یہ کون صاحب ہے یہ نازم آباد نمبر دو میں آپ کے پڑوسی تو نہیں ہے یہ میر اسمائل میر کون ہے بھائی یہ ذرا چیک کریں گوگل پہ یا شایر آئے ہی مارکٹ میں میر اسمائل میر یہ مولانا اسمائل اب انہوں نے اس کو میر اسمائل میر کو اچھا بھائی ان کو دیں میر این کو یہ بتائیں گے صحیح ہاں جی بتائیں میر ارے میر اک ڈاللوین منیر اسمائل منیر اسمائل قریب قریب ہے ذرا ایک اور لگائیں تو قریب قریب ہے آپ منیر احمد منیر اسمائل اور بتائیں منیر منیر کا النام سے آگے مونیر تک کہا وہ کہہ رہے ہیں مجھے مونیر تک کی کنفرمیشن ہے میں تو سمجھا آپ ایمکی ایم کے قائد سے منصوب کر رہی ہیں میں نے کہا یہ ہلتاو بھائی شائری بھی کر رہے ہیں ارے بتاؤ خدا کا واسطہ بتاؤ میر تقی میر سوال تبدیل میکن اس کا میں جواب نہیں بتاؤں گا یہ اتنا اہام سوال ہے ہلتاو حسین حالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کتنی عمر میں فرمایا تھا بتائیں جناب چالیس سال کے عمر میں کیوں موبائل رہے ہیں اور جلدی سے آجائے ہیں میرے ساتھ وقت ہمارے پاس ہے بہت ہی کم نیچے بھی جانے ہیں حضرت علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کس لقب سے معروف ہیں کیوں موبائل کا سوال جلدی سے بتائیے ٹائم کم ہے ان کو دیجئے مائک داتا صاحب داتا گنج بخش کیوں موبائل ہوگی دیجئے کیوں موبائل چلیں جی دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بتائیں کس کا شیر ہے اللامہ اقبال دیجئے نے کیوں موبائل اور جلدی سے میرے ساتھ نیچے آجائیے اس لیے کہ ہم نے ایک کیوں موبائل نیچے دینا ہے ہمارے پاس کچھ سیکنڈز باقی ہیں یہاں والے نہ رہ جائیں ہمارے پاس کچھ سیکنڈز باقی ہیں بتائیے جناب آخری منٹ ہے ہمارے پاس کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ مینارے پاکستان بنانے میں کل کتنے سال لگے تھے کتنے سالوں میں تعمیر ہوئی تھی مینارے پاکستان کی کیوں موبائل کا سوال کیوں موبائل والا بھائی آجائے ہاں جی دیں مائک دیں اپنے برابر پڑوسن کو دیں نائن یئرز غلط ان کو دیں دوسری پڑوسن کو دیں تین سال نہیں اور بتائیں چھے سال غلط چلیں اگلا سوال آسان سوال اے ایس ایف اے ایس ایف کن الفاظ کا مخبب ہے ان کو دیں مائک ان کو ان کو ہاں جی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کیوں موبائل دیجئے دیئے ایک میرے پاس دیئے شان رمضان کا لائے قرآنی کا آخری سوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیما کس کی بیٹی تھی بہت آسان ہے چلو اگلا پوچھو رسول خدا نے آخری سوال آخری منٹ رسول خدا نے مدینہ منورہ کہ کس پہاڑ سے اظہار محبت کیا تھا کس پہاڑ سے جلدی جلدی تک مائک پہنچاو جلدی کرو مامو کو دو ہاں غزوہیرہ آریم سالدین بس ختم ہے یہ لال قلعہ کے جپ ٹیمپرز ہیں آپ کے لئے اور یہ فرس ٹیمپرز چلے ٹائم ہمارا ہو گیا ہے جبل اوہد شان رمضان میں ہم ایک وقفے کی جانے بڑھے ہیں ایک اور دریہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا یہ شیر نہ اقبال کا ہے نہ احمد فراس کا ہے نہ منیر حسین کا ہے نہ میر اسماعیل میر کا ہے نہ الطاف بھائی کا ہے نہ الطاف حسین صاحب کا ہے نہ الطاف حسین حالی صاحب کا ہے یہ منیر نیازی کا شیر ہے ایک دیکھ کے بعد دوبارہ آذر ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیزانِ گرامی ہمارا سہری کا دسترخوان اور علماء کرام اور سنہ خان رسول اس میں تشریف فرما ہے نورانی دسترخوان ہے اور کل ہم بات کر رہے تھے مومنین کی صفات کے اوپر جن کی تعریف خود اللہ رب العزت نے فرمائی کہ کامیاب ہو گئے ہیں مومنین اس میں پہلی صفت جو فرمائی اللہ رب العزت نے کہ یہ جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا اور جہان ان کو بھول جاتا ہے یہ کسی کی نہیں سنتے نہ کسی کی طرف توجہ جاتی ہے کل ہم بات کر رہے تھے دوسری بات کی طرف ہم جیسی آئے تو ہمارا وقت کیونکہ ختم ہونے لگا تھا اور وہ بڑی ایک انتہائی امپورڈن بات تھی اس تھی آج میں مفتی اسمائل نورانی صاحب سے اس بات کو شروع کرواؤں گا انشاءاللہ پھر ایسے کر کے ہم کرتے کرتے شاہ صاحب کی طرف آئیں گے نورانی دسترخان کا آغاز اسمائل نورانی صاحب سے نورانی دسترخان کا آغاز اسمائل نورانی صاحب سے حضرت وہ جو اللہ رب اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والذینہم عنی لغو معردون کہ میرے جو مومن بندے ہیں یہ فضول کی بیکار کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی دسترخان اور اسمائل نورانی کی نسبت سے میرے ذہن میں یاد تازہ کر دی حضرت علامہ شاہ مند نورانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان کے ساتھ بھی دسترخان اس طریقے سے الحمدللہ سچتا تھا سہری کا افتاری کا تو ماشاءاللہ ان کا ذکر خیر بھی شامل ہوا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے آمین آمین اچھا آپ نے جو سوال کیا ہے کل یقینا گفتگو اسی نکتے پر چل رہی تھی اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ والذینہم ان اللغو معردون کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں ان کا تعرف اللہ رب کریم نے بیان فرمایا ہے کہ جو لغو باتوں سے بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں مو پھیڑتے ہیں علماء نے ایک تو یہاں پر یہ بات بیان فرمائیے کہ لغو بات کیا ہوتی ہے اور باطل کس کو کہتے ہیں بعض اوقات یہ دونوں چیزیں ہمیں یقصہ معلوم ہوتی ہیں کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک باطل چیز ہے کبھی ہم کہتے ہیں یہ لغو چیز ہے یہ تو علماء نے فرمایا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہ ایسی چیز کے جو بیکار ہونے کے ساتھ ساتھ نقصان دے بھی ہو تو اس کو باطل کہتے ہیں ٹھیک اور ایسی چیز کے جو بیکار ہو لیکن ضروری نہیں کہ وہ نقصان دے بھی ہو اس کا یعنی مزر ہونا لازم نہیں ہو تو ممکن ہے مگر لازم نہیں تو فرما دیں وہ لغو ہے تو یہاں پر گویا کہ اللہ رب کریم نے ایک ایسی چیز سے بھی اعراض کرنے کا حکم فرمایا کہ جس میں اگرچہ ضرر نہ بھی ہو تو یعنی ضرر ہو تب تو وہ مومن کے لئے تو گویا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے عجیب عجیب یہ آپ غور کیجئے اللہ رب کریم نے یہاں پر ان الباطل نہیں فرمایا کہ اہل ایمان وہ جو باطل سے اعراض کرتے ہیں یعنی گویا کہ وہ تو لازمی بات ہے کہ باطل چیز وہ ہوتی ہے جس میں ضرر ہو اور ضرر تو مومن کے شائع نشان ہے ہی نہیں لا ضررہ ولا درارہ فالاسلام اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرر یعنی نہ ضرر کو لینا نہ دینا کسی کو اپنے جانب سے نہ ضرر کا باعث بننا اور نہ خود اپنے آپ کو ایسے کاموں میں الجھانا جس سے آپ کو نقصان پہنچے دونوں چیزوں کو منع فرما دیا گیا مثال کی طور پر کوئی خدا نہ خاصا نشا کرتا ہے یا کوئی ایسے غلط کاموں میں مصروف رہتا ہے یا کوئی موبائل کا نیٹ کا ایسا مس یوز کرتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے کوئی چیٹنگ کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے فرما دیئے کہ لا درر ولا درار نہ درر نہ درار دونوں طرح سے نقصان کو منع کر دیا اچھا اب رہ گئی بات لغویات کی تو اس کی تو کل بھی مطلب بات آئی تو بہت لمبی فہرست ہے حدیث پاک بھی شاید پڑھی گئی تھی کہ من حسن اسلام المرع ترکہو مالا یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی اور خوبی میں سے حسن میں سے یہ بات ہے کہ ترکہو مالا یعنی کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے اچھا اب لا یعنی چیزوں کو ترک کرنے کا طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی شاید کہ ذہن میں سوچتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ ہم یہ تو سنتے ہیں جی کہ لا یعنی چیزیں ترک کر دینی چاہیے لائنی چیزوں کو ترک کرنے کا طریقہ کیا ہے لغو کو ہم کیسے ترک کریں اس کا آلٹرنیٹ ہمیں تلاش کرنا چاہیے جب ایک چیز منفی ہمیں بتا دی گئی تو اس کو چھوڑنے کے لئے ہمیں کوئی پوزیٹیو راستہ اختیار کرنا چاہیے اور وہ پوزیٹیو راستہ یہ ہے کہ ہم اچھی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کریں اچھی چیزوں میں ذکر میں فکر میں تدبر میں تلاوت میں اس کے فہم میں اپنے آپ کو مصروف کریں گے لغویات سے بچتے چلے جائیں گے ایک بس آخری بات ارس کر رہا ہوں کہ جیسے بہت سارے نوجوان جو ہیں اگر ہم غور کریں تو جس وقت ہمارے پاس مطلب ہمارے درمیان یہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی ٹیلی ویجن کا اتنا زیادہ استعمال موبائل کا اتنا زیادہ استعمال نہیں تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس وقت بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کا ٹائم گزر جاتا تھا اچھا اتنا مشغول کر دیا اتنا مصروف کر دیا کہ ہم ان چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھنے لگ گئے تو یہ بنیادی ہمیں فرق کرنا ہے کہ فیسلیٹی اور ضرورت اور نیڈ میں ہمارے درمیان فرق ہو کہ ان چیزوں کے ساتھ ہمیں کتنا مصروف رکھنا ہے اور ہمارے پریورٹیز کیا ہونی چاہیے ان چیزوں کا تائین ضروری ہے ما شاء اللہ حضرت ما شاء اللہ کمیل بھائی جو بات ابھی حضرت نے فرمائی کہ لغویات سے بچنے کے لیے اب اتنی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھے اچھے کاموں میں جیسے قرآن کی تلاوت ہے علماء کی مجلس ہے اب ہم علماء کی مجلس میں نہ بیٹھیں تو ہمیں اس بات کا حساسی نہ ہو کہ اچھا کام کونسا اور برا کام کونسا ہے تو ہمارے ناظرین کو یہ ایک جو آلٹرنیٹ والی بات ہے کیونکہ آلٹرنیٹ کے بغیر برائی سے بچنا جب تک آپ آلٹرنیٹ سامنے ہی نہیں رکھیں گے برائی سے بچنا مشکل ہے تو آپ کی کیا رہے ہے اس حسین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بڑی مختصر بات کرنے کی کوش کروں گا سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ناظرین میں سے جو سن رہے ہیں اس بات کو خدا نہ خاص تھا اگر کوئی ان لغویات میں مبتلا ہے جن کا مختصر آپ نے اشارہ کیا سب سے پہلے ہم نے ایک اور حوالے سے جملہ پہلے بھی کہا تھا مرض کو تسلیم کرنا یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے علاج کی جانب بڑھنے کے لئے اگر آپ بلکہ سٹیٹ اوپ ڈینائل سے تو آپ نکلیں کہ آپ یہ تصوری نہ کریں کہ جناب میں غلط ہوں اور اسی روح میں بہترے چلے جائیں تو اس سے پھر بہتری کے آثاری ختم ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خود علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک بڑی اچھی تشبیح دیئے قلب مومن کے لئے وہ ان کی جو شورہ آفاق نظم ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر تو نظر آلے بات سے مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں اس میں آگے ایک شعر ہے قلب مومن کو انہوں نے ایک آئینے سے تشبیح دی ہے اور آئینہ اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اگر اس میں ایک ہلکی سی بھی دڑار آ جائے تو وہ اپنی قیمت کھو دیتا ہے لیکن یہ وہ آئینہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازنے سبحان اللہ لہذا جب یہ دل ٹوٹے گا اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا سے اور دل شکستگی ہوگی نا کہ میں نے یہ غلط کیا تو یہ پہلا درجہ ہوگا اور پہلا سٹیپ ہوگا اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ سبتار العیوب ہے واقع ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے گناہوں کا علم تمہارے ماں باپ کو ہو جائے وہ تو تمہیں آگ کر دیں اور تمہارے بچوں کو ہو جائے تو تمہیں گھر سے نکال دیں اور تمہارے دوستوں کو ہو جائے تو تمہیں سلام تک نہ کریں وہ سبتار العیوب ہے کتنا سبتار العیوب ہے کتنا عیوب کو چھپاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بارش کی دعا فرما رہے تھے نماز سسقہ کی کیفیتی ان کی شریعت میں دعا فرما رہے تھے تو وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ بارش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تمہاری قوم میں گناہگار ہے جس نے کچھ فلاں فلاں گناہ کیے ہیں بڑی بدکاریاں کیے ہیں اسے اپنی محفل سے اٹھاؤ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ فلاں فلاں جس نے گناہ کیے ہیں وہ اٹھ جائے محفل سے تو وہ جو گناہگار تھا نا اس نے سر جھکایا اور اپنے آپ سے کہا اور رب کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار اگر تُو نے آج اس محفل سے مجھے اٹھا دیا نا تو میں پھر زندگی پر کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا پروردگار تُو مجھے معاف کر دے بس اس وقت تیری رحمت کبریائی کا واسطہ مجھے معاف کر دے جیسے ہی ابھی وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ بارش نازل ہونا شروع ہوئی حضرت موسیٰ نے رب سے کہا کہ پروردگار ابھی تک تُو کوئی اٹھا نہیں یہاں سے وہ بارش نازل ہونا شروع ہوئی کہا اے موسیٰ وہ جو میرا گناہگار بندہ تھا اب وہ توبہ کر کے میرا عبادت گزار بندہ بن گیا اور اسی صدقے میں میں نے بارش نازل کیا اب لطف کی بات یہاں پر ہے کہا پروردگار اچھا مجھے بتا تو سئے کہ وہ ہے کون وہ کون ہے کہا اے موسیٰ تم عجیب بات کرتے ہو جب تک وہ میرا گناہگار بندہ تھا اس وقت میں نے اس کا نام تیرے سامنے نہیں لیا اب تو وہ توبہ کر کے میرا عبادت گزار بندہ بن گیا اب میں کیسے اس کی عزت کو تیرے سامنے تو یہ اللہ کی شان سختاریت ہے اور ہمیں اس سے درس لینا چاہیے مولا علیہ السلام کی دعاؤں کا دو جملے ہیں میں گزارش کر دوں فرماتے ہیں دعا کمیل میں کہ یا سریع روا اے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں یا من اسمہو دوا وذکرہو شفا اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے اور جس کا ذکر ہی شفا ہے وطاعتہو غنہ اور جس کی اطاعت دوسروں سے بینیاز کر دیتی ارحم الرأسو مال الرجا تو اس پر رحم کر دے کہ جس کی واحد امید تیری بارگاہ میں گریہ اوزاری ہے کچھ تصور کے ساتھ چلا جائے تو پرودگار کبھی اس کو رد نہیں کرے گا اللہ آپ کو خوش رکھے کمیل بھائی امید کی کرم پھر جگہ دی ہمارے سینوں میں اللہ انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق دے شاہ صاحب واللذینہم لفروجہم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں بلا شک و شبا جس طرح کے علماء نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور یہ جو واللذینہم لفروجہم حافظون ہے اس کا تعلق پہلے کے ساتھ بھی ہے پہلی آیت کے ساتھ بھی حق تعالیٰ سبحانہو یہ تمام صفات بیان فرما رہا ہے ان بندوں کی جو مومنین ہیں ان میں خشیت کا انصر بھی پایا جاتا ہے ان میں لغو باتوں سے گریز بھی پایا جاتا ہے اور وہ اپنی شرمگاہ کے بھی محافظت کرنے والے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا پہلے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عدیث شریف کے حوالے سے حضور علیہ السلام میرے رب نے مجھے نو چیزوں کا مخصوص طور پر حکم عطا فرمایا ایک یہ کہ خشیت اللہ فی سرے والا لانیہ کہ میں تنعائی میں بھی اور میں مجلس کے اندر بھی خدا کی خشیت کو مد نظر رکھوں ہر حال میں آپ کیا خوبصورت حدیث بیان کرتے لگے ہیں اور پھر یہ ایک طویل حدیث شریف ہے اور اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور پھر میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا این یکونا سمتی کہ یہ کہ میری جو سمات ہے ذکرہ وہ صرف اللہ سبحانہ جلال وعلا کے ذکر پہ غور و فکر کرتی رہے پھر اسی طرح فرمایا ونط کی ذکرہ اور میری زبان جب بھی گفتگو کرے تو اس کے ذکر سے وہ پر رہے میری زبان پر اس کا نام جاری رہے اور فرمایا ونظری عبرہ اور میری نظر جب بھی غور و فکر کرے تو عبرت کے لئے کرے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے بلکل اسی طرح حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک وہ جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے ایک وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے اب حضور علیہ السلام کا یہ قول مبارک اور یہ جو دو آیات مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی ہیں واللہ زینہم آنے لگوے موردوں کہ وہ لوگ کے جو لگویات سے بچتے ہیں اور وہ مرد یا عورتیں کہ جو اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ایمان والوں کا ایک خاصہ ہے ان کا طرح امتیاز ہے کہ جب بھی ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلے گا تو حق پر مبنی ہوگا اور ان کی نگاہ کے اندر حق تعالیٰ سبحانوں کی رضا رہے گی چاہے مجلس ہو چاہے خلوت ہو ہمیشہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف کوشہ رہیں گے جب وہ تنائی میں ہوں گے تب بھی وہ اپنی شرمگاہ کے بھی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح حق تعالیٰ سبحانوں نے حفاظت کرنے کا ان کو عمر فرمایا ہے اللہ سبحانہ جلال وعلا نے اس لیے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کی یہ خاصیات ہیں کہ وہ خشیت بھی اتیار کریں گے چونکہ ایک ایسی چیز ہے خشیت یہ دونوں چیزیں دوسری جو ہیں یہ محافظت شرمگاہ اور اس کے ساتھ لگویات کے ساتھ اعراض میں جمشید بھائی آپ کی توجہ قطلبگار ہوگا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق پہلی آیت کے ساتھ ہے جب خشیت نصیب ہو جائے گی سب سے پہلی چیز ہے جب خشیت نصیب ہو جائے گی تو خود بہ خود آپ کی ذکر آپ کی طبیعت لگویات سے مرانف ہو جائے گی جب خشیت نصیب ہو جائے گی خود بہ خود آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لئے اتمام کرو گے چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من خواب عدل جا ومن عدل جا بلغ المنزلہ خبردار خدا کا سودا سستا نہیں ہے اس سودے کو سستا مت سمجھو اس سودے کا نتیجہ جنت ہے اس سودے کا نتیجہ رضا رب ہے اس سودے کا نتیجہ مغفرت ہے اس سودے کا نتیجہ دیدار حق ہے جو قیامت کے دن بغیر پر دیکھے ہوگا لیکن یہ سودا تمہیں ملے گا جب تم ہمیشہ لگویات سے اراز کرو گے جب تم اپنی زبان سے اس کا ذکر کرو گے جب تمہاری نظر عبرت کے لئے سرگردان رہے گی اور جب تم اپنے رب کو راضی کرو گے رسول کو راضی کرو گے پھر تم اس سودے کو خرید سکتے ہو اور اس کے نتیجے میں تمہارا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا اور رب بھی تمہارا ٹھکانہ جنت کی صورت میں فرما دے گا اللہ کو خوش بہت 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 جزائے خیر عطا فرمائے مفتی اسماعیل رانی صاحب میں بیچ میں نا وہ والذینہم لزکاتہم والذینہم لزکاتہم وہ میں چھوڑ گیا کیونکہ ہم نے اس کے پتالک بات کی ہے کافی اچھا اس کے نیچے آیاتیں ہم والذینہم لی اماناتہم وعہدہم راعون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم بنیادی طور پر اگر ہم غور کریں تو یہ صفات کا ایک تسلسل ہے سورة المومنون کے اندر مومنین کے صفات کے حوالے سے اس میں اللہ رب کریم نے یہاں یعنی یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اتنی ساری صفات ہیں جس کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں تو ان میں اللہ رب کریم نے پہلی صفت جس کو اللہ نے مقدم کیا اللہ کے نزدیک ان تمام صفات میں کونسی ایسی صفت تھی جو اللہ کے نزدیک زیادہ اہم تھی تو یہ بھی غور طلب بات ہے یعنی کہ یہ ساری صفات میں اللہ کے نزدیک جو پہلی صفت مقدم ہے وہ ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ مومنین وہ ہیں جن کی نماز میں خوشو پایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پہلی صفت صحیح معنی میں بندہ مومن حاصل کر لے صفات میں وہ نماز میں خوشو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی کامل نماز ادا کرے گا کہ پھر اس کے ذریعے سے اس کو حیاء کا درجہ حاصل ہوگا کیونکہ یہی والی نماز کہ جس کے اندر خوشو خضو ہوگا وہ بھی حیائی سے روکے گی اچھا جب وہ بھی حیائی سے روکے گی تو وہ آدمی حیاء کرے گا اس بات سے کہ میں امانت میں خیانت کروں لے اماناتہم واہدہم تو بعد میں آیا لیکن اللہ نے حل پہلے بتا دیا اس کا حیاء ہوگی تو لے فروجہم حافظون شرم گاؤں کی حفاظت بھی ہوگی یعنی وہ حیاء کے جو نماز جس کا ہمیں درس دے رہی ہے وہ وہ والی نماز ہے جس میں خوشو خضو پایا جائے اور خوشو خضو کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوں بھی میں ایک بات ارس کروں گا کہ خوشو خضو کا تعلق بنیادی طور پر قلب سے ہے یہ الگ بات ہے کہ اس قلب کی برکت سے اس کا اثر آزا پر بھی ظاہر ہو جائے لیکن اگر صرف آزا تک محدود رہا حضرت سیدنا حضور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ گردن کو بہت زیادہ جھکا کر نماز پڑھ رہا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص خوشو گردن میں نہیں قلب میں ہوتا ہے اللہ اکبر کتنی یعنی نکتے کی بات فرما دی کہ قلب کے اندر خوشو آ جائے پھر اس کی برکت سے آزا پر نظر آئے وہ ایک الگ بات ہے جیسا کہ بزرگان دین کے آزا ہے چہرے پر جسم پر ظاہر ہوا تو یہ مطلب ایک بنیادی صفات آ جائے تو آگے کی جتنی صفات ہیں وہ سب اسی کا نتیجہ ہیں تو اللہ رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اس بابرکت وقت میں قبولیت دعا کے اوقات میں اللہ میں یہ صفات عطا فرمائے حسیم آپ کچھ میرے سے پوچھ رہے تھے لیکن ابھی وہ کہنا ہے کہ وقت بلکت کم ہے حسیم میں سے میرے سے ایک عجیب سوال کر رہے تھے وقت کم ہے میرے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اسی انہی آیتوں میں شروع میں بھی نماز کا ذکر آخر میں بھی نماز کا ذکر خاص مختصرا حضرت مختصرا بس وقت ہو گیا ہے اصل میں یہ جو محسس صاحب نے جس جانب اشارہ کیا تھا کہ اگر نماز صحیح ہو جائے تو حدیث شریف میں بھی ہے کہ نماز قبول ہو گئے باقی عمال بھی قبول ہو جائیں گے وہ رد ہو گئے ردد ردما سواہا باقی عمال بھی رد ہو جائیں گی جو بغدادی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ خوف و خشیت الہی تنہائی میں خاص طور پر دو مختصر سے ایک جملے کی احادیث کہ مومن وہ نہیں ہے کہ جس کی محفل پاک ہو مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو یہ قانون ہے اور دوسرا یہ کہ جب ایک مومن خدا نہ خاص طور پر تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو رب العزت اس سے یہ کہتا ہے حدیث خسی کہ اس سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اگر تیرے سامنے چھوٹا سا بچہ ہوتا تو کیا تُو یہ گناہ کرتا نہیں کرتا نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ ایلہ ایلاللہ اشہدو اللہ ایلاللہ 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 اشہدو ان محمد اشہدو ان رسول اللہ ایلاللہ 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 نمو حمد رسول اللہ حیعا صلاح حیعا صلاح حیعا الفلاح حیعا الفلاح حیعا صلاح حیعا الفلاح حیعا صلاح حیعا 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 آتو خیر من النوم آتو خیر من النوم آتو خیر من النوم مودن اللذی وعدتا ورزقنا الشفاعة انکا لا تخلف المعاد وصل اللہ تعالی آل خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ہاتھ اٹھیں اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں یا اللہ جتنے میرے بھائی اور بہن گھروں میں اس وقت یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کے سب اے اللہ تیری توجہ اور تیری تیرے فضل اور تیری رحمت اور جو آسمان سے تیری برکات اترتی ہیں اس کے محتاج ہیں ہم سب کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما اونچہ بولے آمین اے اللہ اے اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما یا اللہ ہم جو موجود ہیں اور جو چلے گئے اور جو آئیں گے یا اللہ تمام کی تمام امت کی مغفرت فرما اے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ حریف سلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لئے آسان بنا یا کریم ترے حبیب کو دنیا سے پردہ فرمائے چودہ سو سال گزر چکے ہیں یہ فتنے کا دور ہے اے اللہ اس دور میں جو ہلکی سی بھی کاوش کرے جو ہلکہ سبھی تجھے راضی کرنے کا عظم کرے جس کے دل میں تیری تیرا تیرا ہلکہ سبھی خیال آئے یا اللہ جس کے دل میں تجھے راضی کرنے کا تھوڑا سبھی شوق پیدا ہو یا کریم اس کا مو اپنی طرف موڑ کے اس کے لئے اپنے حکموں پر چلنا آسان فرما اونچہ بولے آمین اے اللہ تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس انسانیت کا غم اپنے سینے میں رکھتے تھے یا اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما ساف ستری حلال وسط والی اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار نصیب فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت شفاء کاملہ نصیب فرما اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں قدور فرما اے اللہ جن کے گھروں میں بے نکاحی بچیاں ہیں شادی کے لئے تیار ہیں ان سب کو اچھے رشتے نصیب فرما ان کے ماباب کو اپنا شکر کرنے کی توفیق اتا فرما یا کریم ملک پاکستان کو اس تحکام نصیب فرما اس کو دنیا ہی میں جنت کا ٹکڑا بنا اس کے رہنے والوں کو آپس میں محبت اخوت تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ جو نادانی میں اس ملکوں کے شہریوں کو آپس میں انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں یا کریم ان کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ ان کی اقلوں پر جو کفل پڑے ہیں ان کو کھول دے مالک 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 ان پر فضل فرما اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاوں کو قبول فرما وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وآلہ 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 برحمت کا یا رحم الراحمین آمین 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 انشاءاللہ ڈھائی وجہ آج دوپہر میں آپ سے شان رمضان کی افطار ٹرانسویشن میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ